بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیوں ہم کتاب الشفا کو آگے کنٹنیو کریں گے کتاب الشفا جلد نمبر دو اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تو شروع کرتے ہیں خانہ کعبہ کی عظمت سرورد دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب خانہ کعبہ کی طرف اٹھی تو آپ نے فرمایا مرحبا اے خانہ کعبہ تجھے ذات باری کی جانب منصوب ہونے کی وجہ سے عظمت حاصل ہے تجھے عزت و احترام حاصل ہے سرکار دو عالم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حجرِ اسفت کے قریب بارگاہِ الہی میں دست بدعا ہوگا اس کی دعا ضرور مستجاب ہوگی اسی طرح مذابر احمد خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے والے کی دعا بھی مستجاب ہوتی ہے حضور علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ مقام ابراہیم کے اقب میں اگر دو رکعہ نماز نفر ادا کی جائیں تو اس عبادت کی وجہ سے ماضی اور مستقبل کے گناہ معاف کر دی جائیں گے اور ان نوافل کا پڑھنے والا قیامت کے دن مامون محشور ہوگا قبولیت دعا اور راوی حدیث کا تجربہ حسنف کتاب قاضی یعظ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے حافظ ابو علی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کی روایت کردہ ایک حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ملتزم کے پاس جو دعا بھی کی ہوگی وہ ضرور مقبول و مستجاب ہوگی راوی حدیث فرماتے ہیں کہ سنور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گنامی سن کر میں نے جو دعا بھی ملتزم کے پاس مانگی وہ ضرور پوری ہوئی عمر بن دینا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے یہ روایت سنی تو اس کا تجربہ کیا اور جو دعا بھی ملتزم کے پاس مانگی وہ یقینا مقبول ہوئی انہیدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت صفیان کا یہ مقبولہ سنا کہ ملتزم کے قریب کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا کہ ہر دعا ملتزم کے قریب کرتا اور میرے تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ اس جگہ کی ہوئی ہر دعا مقبول و مستجاب ہوتی ہے اور ایسے ہی تجربات کا اظہار محمد بن عدریس نے فرمایا اس طرح محمد ابو الحسن محمد بن حسن نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی اس نسخہ کیمیا کا تجربہ محمد بن عدریس کے فرمان کے مطابق کیا اور اس کو ویسا ہی پایا جیسا کہ موصوف نے فرمایا تھا لیکن ابو اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن رشیق سے اس بارے میں کچھ نہیں سنا ہے لیکن موصوف سے جب میں نے اس سلسلے میں استفسار کیا تو موصوف نے اس سلسلے میں وہی فرمایا جو دوسرے حضرات سے منقول ہوا ہے اور میرے تجربے کے مطابق امور دنیا سے متعلق کی گئی ہے ہر وہ دعا جو ملتزم کے قریب کی گئی ضرور مقبول ہوئی اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ امور آخرت سے متعلق جو دعا بھی وہاں کی جائے گی وہ بھی ضرور مقبول ہوگی حضری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عسامہ سے سن کر اس کا تجربہ کیا تو اس کو بائنہ درست پایا اور ابو علی فرماتے ہیں کہ میں نے ملتزم کے قریب کھڑے ہو کر بہت سی دعائیں کی ان میں سے بہت سی مقبول ہوئی اور بقیہ بھی اللہ کا فضل شامل حال رہا تو ضرور قبولیت حاصل کریں گی مصنف کتاب قاضی ریاض فرماتے ہیں کہ میں نے اس فصل میں نکات کی ہلکی سی ایک جھلک پیش کی ہے اگر وہ اس موضوع سے متعلق نہ تھے اگرچہ وہ اس موضوع سے متعلق نہ تھے لیکن ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح ماں سبق موضوع سے ملتا تھا اس لئے ناظرین کے استفادے کی خاطر ان کو نکل کر دیا اللہ تعالی حق کی توفیق عطا فرمانے والا ہے تیسرا باب ان امور کے بارے میں جو حضور علیہ السلام کے لئے واجب ہیں اور وہ جو حضور علیہ السلام کے بارے میں محال جائز یا منترہ ہیں اور وہ بشری کیفیات جن کی نسبت ذات گرامی کے درست اور نادرست ہے کتاب حدایت قرآن مجید میں ہے حضور علیہ السلام کی رسالت کی شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بہت سے رسول تشریف لائے ہیں اگر آپ وفاد پائیں یا شہید کر دیے جائیں حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت حضرت مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر رسول ان سے قبل بھی بہت سے رسول آئے ان کی والدہ صدیقہ ہیں یہ دونوں کھانا کھاتے تھے انبیاء صاحب کی صفات بشری کے بھی حامل تھے اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ تمام ان صفات کے حامل تھے کھانا کھاتے وزاروں میں چلتے حضرت علیہ السلام سے خطاب ربی اے حبیب مکرم آپ ان افراد کو بتا دیں کہ میں ابھی بظاہر تمہاری طرح بشر ہوں مگر فرق یہ ہے میرے پاس وہی الہی آتی ہے مسکورہ بالہ آیات کریمہ کے مطالعے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام انسانوں کی جانب لباس بشریت میں تشریف لائے اس کے برخلاف اگر انبیاء علیہ السلام لباس بشری میں تشریف نہ لاتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ افراد معاشرہ انسانی ان حضرات سے گھل مل کر نہ تو ان کے احکام بجاہ لاسکتے اور نہ ان کی نافرمانی کر کے تابع مقامت لاسکتے اور اس عمر کی مسلحت کہ انبیاء لباس انسانی میں تشریف لائے قرآن کریم نے واضح کر دی اشاد ربانی ہے ترجمہ اگر ہم اس کو نبی فرشتہ کرتے تب بھی وہ نبی صورت انسان انسانی ہی میں ہوتے یعنی اگر فرشتے کو انسانوں پر نبی بنایا تو بھی اس کو لباس انسانی میں مبوس کیا جاتا کیونکہ اگر نبی لباس بشری میں نہ ہوتے تو ذریعہ افہام و تفہیم کیا ہوتا جب تک وہ سامنے نہ ہوتے تو ہم ان کے حکام کس طرح سمجھ سکتے اور اگر فرشتے کو نبوت کے منصف پر فائز کیا جاتا تو نہ ہم اس کو دیکھ سکتے اور نہ اپنی سن کا ہونے کی وجہ سے اس سے موانستد و ملاتفت ہو سکتی یعنی انسیت اسی لیے کتاب ہدایت قرآن مجید میں فرما دیا گیا ترجمہ آپ فرما دیں کہ اگر زمین پر فرشتے آسانی سے بستے اور رہتے ہوتے تو ہم ان پر رسول بھی فرشتوں میں سے مبوس فرماتے تبلیغ دین اور سنت الہیہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جس قوم میں کسی حادی کو مبوس کیا جائے وہ انہی کا ہمجنس ہو یا وہ اس خصوصیت کا حامل ہو جسے خالق کائنات نے رسالت کے لیے منتحب کیا ہو اور اس کو پوری طرح اس قوم میں جس کے لیے مبوس فرمایا ہے ان کے مقابلے کی طاقت و قوت عطا کی ہو اور وہ گروہ انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں انبیاء و رسول ذات باری اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں انبیاء کرام اور رسول عزام خالق کائنات اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں اور یہ حضرات عوامر و نواہی احکام وعد و وعد پہنچاتے ہیں علاوہ عظیم ذات و صفات باری اس کی عظمت علوم مرتبت عزت و حرمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان عمور سے آگاہ فرماتے ہیں جس سے مخلوق واقف نہیں ہوتی عوام اور انبیاء علیہ السلام میں وجہ امتیاز انبیاء علیہ السلام کا ظاہر ان کے اجسام اور ان کی حیت ترکیبی اور صاف بشری سے مرقب ہوتی ہے جو عوارز انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً بیماری موت فنا وغیرہ لیکن ان کے نفوسِ قدسیہ اور باطنی کیفیات انسانیت اور باطنی کیفیات انسانیت کے ان عالی مقامات پر فائز ہوتے ہیں جو ملہ عالی سے متعلق ہوتے ہیں صفاتِ ملکی سے مشابہ یہ صفات تمام اقسام کے تغیر و تبدل اور جملہ آفات سے معمون و مسؤون ہوتے ہیں اور انبیاء ان صفات کے حامل ہوتے ہیں جن کو عجز بشری اور زعف انسانی سے واسطہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر ظاہری بشری احوال کے مطابق ان کے باطن بھی انسانوں کی طرح ہوتے تو ان حضرات کے لئے دوسروں کی طرح یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ فرشتوں سے ملاقات کر سکیں ان سے بات چیت کے ذریعے احکامِ الہی حاصل کر سکیں اگر انبیاء کے اسلام ظاہری انسانوں کے برخلاف اور فرشتوں کے مماثر ہوتے تو یہ کیفیت ہوتی کہ انبیاء و رسل جس مخلوق کی جانب مموض فرمائے گئے ہیں ان کے ساتھ ان حضرات کی مخالطت و موازبت نہ ہوتی اور غیریت کا تصور باقی رہتا اور اس کی تائید ماہ قبل مذکور آیتِ کریمہ سے ہوتی ہے لہذا انبیاء کرام کو اسلام اور ظاہری کیفیات میں لباس بشری میں مموض فرمایا گیا اور باطنی و روحانی کیفیات میں ملائکہ سے مشابت رکھی گئی مذکورہ صفات کے سلسلے میں سربر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توضیح فرمائی وہ محبت رسول علیہ السلام رکھنے والوں کے لئے سرما بصیرت ہے حضور علیہ السلام کا اشادہ گرامی ہے کہ اگر میں اپنی امت کے افراد میں سے کسی کو خلید دوست بنانے کا عزاز عطا فرماتا تو اس کے مستحق عبوبکر صدیق ہوتے لیکن یہاں صرف اقویتِ اسلامی ہے جبکہ تمہارا ہم جلیس اشارہ حضر علیہ السلام کی ذات گرامی کی جانب ہے تو رحمان کا خلیل ہے نبی اور امت میں فرق مراتبِ انبیاء اور امتیوں میں یہ نمائی فرق ہے کہ امتی کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو وہ نبی کا مماثل نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کی حالت میں بظاہر میری آنکھیں مصروف نوم ہوتی ہیں لیکن میرا قلب بیدار رہتا ہے سرکار دو عالم ہماری طرح نہیں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میری قیفیت تو یہ ہے کہ میں دن اس طرح پورا کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے مسکورہ بالا سطور سے یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے باطن انسانی یہاں بشری قیفیات سے منذہ ہیں اور تمام ایوب و نکائز سے مبرہ ہیں اس موضوع کو یہاں ہم نے جناب مصنف اجمالاً ذکر کیا ہے جو صاحبان حمد کے لئے کافی نہیں لہٰذا صاحبان ذوک کے لئے اس مضمون کو آئندہ دو ابواب میں شرعہ و عبست کے ساتھ تائد الہی کے بھروسے پر بیان کریں گے اور اللہ کی ذات مقدس بہت بڑا سہارہ ہے اور وہی کریم کا عرصاز ہے پہلا باب دینی امور اور اسمتِ اسمتِ انبیاء اس مضمون کو جو اسمتِ انبیاء اور ان حضرات کے دینی امور سے متعلق ہے جناب مصنف نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حالات و کیفیات کا صدور انسانوں پر جو کیفیات تاری ہوتی ہیں یا وہ جن حالات سے دو چار ہوتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں نمبر ایک یا تو یہ کیفیات جو جسمی انسانی پر تاری ہوتی ہیں بلا قصد و اختیار ہوتی ہیں مثلا بیماری یا کوئی دوسری ناغھانی آفت وغیرہ نمبر دو یا ان حالات و کیفیات کے پیش آنے میں اپنے عمل و ارادے کا دخل ہو اور یہ دونوں باتیں عمل اور فعل سے تعلق رکھتی ہیں مشایخ کرام اور علماء آلام نے ان عامال کو تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے آفالو عامال کی تقسیم اکت بالقلب یعنی عظم و ارادہ کول باللسان زمانی گفتگو عمل بالجوارح تمام آفال انسان پر جو تغیراتی حالات وارد ہوتے ہیں خواہ ان میں ارادے کو دخل ہو یا نہ ہو وہ تمام کے تمام ان تین قسموں میں منحصر ہیں جن کی تشریح آئندہ بیان کی جائے گی حضور علیہ السلام کی بشریت حضور علیہ السلام اگرچہ بظاہر نوئے انسانی سے متعلق ہیں اور آپ کی ذاتِ اقدس پر ان تمام کیفیات کا صدور ممکن ہے جو انسانی جبلت کے لئے ہیں لیکن اسمر پر دلائل و براہین قائم ہو چکے ہیں اور اجماع کا ہر واہر بھی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلت و طبیعت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے اور آپ کی ذاتِ اقدس ان تمام آفات سے منظہ و منبرہ ہے جو انسانوں پر بل کست و بلا کست عادیز ہوتی ہیں اور اس مضمون کو مزید تفصیل کے لئے آئندہ بیان کریں گے پہلی فصل اقد بل کلب اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم توفیقِ عیضی سے سرفرازی کے بعد ارز گزار ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحیدِ باری علم و صفاتِ الہی اور ذاتِ باری کے علاوہ وحیِ الہی پر بھی پورا عبور ان کی معرفت واضح علم اور یقینِ کامل حاصل تھا ان میں نہ تو کسی قسم کا اخفاہ تھا اور نہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی تھا ادعوہ عزی اس معرفت و یقین میں ہر قسم کی مخالفت سے آپ مبرہ و ملزہ تھے اور اس حقیدے پر ملتِ مسلمہ کا اجماع ہے اور دلائل و براہین سے بھی یہ بات واضح نہیں کہ انبیاء کا اعتقاد اس کے سوا ہو یہاں موترس کا یہ اعتراض غلط اور بے جا ہوگا کہ جنابِ عبراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا تھا ترجمہ ایمان تو ہے لیکن اتمنانِ قلبی کا طالب ہوں یہاں عیسائیتِ قریمہ اور فرمانِ خلیل علیہ السلام سے چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد دربارِ احیاء موتا میں جناب خلیل علیہ السلام کو کوئی تردد و شبہ نہ تھا آپ نے صرف اس لیے مشاہدے کی تمنہ کی تھی تاکہ تنازع ختم ہو جائے اور اتمنان قلبی میسر ہو ورنہ جناب خلیل علیہ السلام کو اس سے قبل احیاء موتا کا علم تو تھا لیکن مشاہدے کے ذریعے اس علم میں اضافہ مقصود تھا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اپنے قرب و منزلتِ بارگاہ عزی کا اندازہ لگانا چاہتے تھے اور بارگاہِ الہی میں اپنے سوال کی قبولیت کو معلوم کرنا تھا کہ اس خالقاتِ کائنات خالقِ کائنات کی بارگاہ میں کس مرتبے کا حامل ہوں اور میری عرض گداشت بارگاہ قبول میں کیا حیثیت رکھتی ہے اس لیے ربِ کریم کا اشاد ہے اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے یعنی آپ کو اس برگزیدگی اور منصفِ خلط پر یقین نہیں جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اور وہ عزاز جو تمہیں ہماری بارگاہ میں حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تم مردوں کو کس طرح حیاتِ نو عطا فرماتا ہے یہ سوال یقین کی زیادتی اور اتمنانِ قلب کے لیے تھا ورنہ ایسا تو نہ تھا کہ آپ کو قدرتِ الہی میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو یہاں یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ بعض اوقات علومِ نظری اور ضروری قوت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور یہ بات عمورِ مسلمہ میں سے ہے کہ نظریات میں شکوک کا جاری ہونا ممکن اور ضروریات میں ان کا اجرام حال ہے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے علم نظری و خبری سے مشاہدے کی طرف اور علمِ یقین کی جانب ترقی کو مند نظر رکھا کیونکہ خیر خواہ کتنی بھی موتبر ہو وہ مشاہدے کے برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ خبر خواہ کتنی بھی موتبر ہو وہ مشاہدے کے برابر نہیں ہو سکتی سحل بن عبداللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں اس لئے دعا فرمائی تھی خداوندہ میری نظروں کے سامنے سے ہجابات ہٹا دے تاکہ فوراً یقین کے ساتھ اپنی موجودہ حالت پر یقین مزید حاصل ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اس لئے بھی تھا کہ اس مشاہدے سے مشرکوں پر حجت قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مارتا اور زندہ کرتا ہے تاکہ یہ حجت علانیہ طور پر قائم ہو جائے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جناب علیہ السلام کا یہ سوال حسن طلب کا مظہر تھا وہ چاہتے یہ تھے کہ مجھے بھی احیاء موتہ کی صلاحیت اطاف فرما دی جائے کہ یتمین قلبی سے مراد یہ تھی استمنہ کے پورا ہونے سے میرے قلب کو اتمنان حاصل ہو جائے چھٹی اور آخری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی جانب سے شک محسوس کیا لیکن حقیقتا یہ شک نہ تھا بلکہ اس کے اظہار سے مزید قرب کا حصول مقصود تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے شک پر حضور علیہ السلام کا تجزیہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کے اس معاملے میں شک کرنے میں جناب عبراہیم کے مقابلے میں ہم زیادہ مستحق ہیں حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے شک کی نفی اور قلوب سے ضعیف خطرات کا دفعہ مقصود ہے تاکہ جناب حلیل علیہ السلام کی جانب کوئی ایسی نسبت نہ کر سکے کہ ہمارے ذہن میں یہ پراغندہ خیالات آئے ہیں اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ نے شک کیا ہے مطلب یہ ہے کہ باسط اور احیہ موتا دونوں پر ہمارا ایمان ہے سو اگر خدا نہ ہاستہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اس مسئلے پر شک کرتے تو ہم اس معاملے میں ان سے زیادہ حق دار ہیں یہاں یہ بات بھی ممکن ہے کہ جناب عبراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانہ برسمیل لدب ہو اور یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ لفظ ہم سے امت کے وہ افراد مراد ہیں جن پر شک کا اجراء ممکن ہے اور اس کی توجیہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا یہ قول عزرہ توازہ و شفقت نفسی ہے لیکن اس کے لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قول کو ان کے اصل حال یعنی آزمائش اور یقین کی زیادتی محمول کیا جائے یہاں قرآن کریم کی درجہ جائل آیت کریمہ کے معنی کو سمجھنے میں اگر کسی کو تردد واقع ہو تو اس کا جواب بھی آئندہ سطور میں دیا جائے گا ترجمہ پس اگر تم شک میں ہو اس کے جو ہم نے تم پر نازل کیا اے کاریے قرآن تے دل میں نا سمجھی کی وجہ سے وہ شک نہیں آنا چاہیے اور اگر ایسی کیفیت پیدا ہو تو ماہرین علوم قرآن سے رجوع کر اور عیسائت سے قبل کی دو آیتوں کے معنی دریافت کر اللہ تعالیٰ تیرے قلب کو استقامت عطا فرمائے لیکن ایسا نہ ہو کہ اب بھی کسی کے دل میں ویسا ہی خدشہ پیدا ہو جائے جیسا کہ بعض حضرات کے دلوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے پیدا ہوا تھا جس سے یہ مفہوم لیا گیا کہ صور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بشری طور پر کوئی شک واقع ہوا حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ سید المفسرین ابن عباس کا فرمانا تو ان بعض مفسرین کے مرومہ کے خلاف ہے ابن عباس نے تو یہ فرمایا کہ نہ تو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں کسی نازل شدہ عمر وحی پر شک پیدا ہوا اور نہ حضور علیہ السلام نے کسی ایسے عمر میں کچھ دریافت فرمایا اور اسی مضبون سے ملتے جلتے الفاظ ابن جبیر حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے جناب کتادہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں خود سربل عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی یہ ہے کہ نہ تو میں شک کرتا ہوں اور نہ کسی سے دریافت کرتا ہوں اور تمام مفسرین نے جناب کتادہ کے قول کی تائید کی ہے البتہ مفسرین نے آیت کے معنی میں مختلف تشریحات کی ہیں اے پیارے نبی آپ شک کرنے والوں سے فرما دیں اگر تم شک کے مرض میں مختلع ہو تو تم کسی سے دریافت کر لیو آہر آیت تک مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس تعویل پر دلالت کرتی ہو لیکن دوسری آیت اس سلسلے میں یہ بتاتی ہے ترجمہ آپ فرما دیں اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شک میں مبتلا ہو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کو اہل عرب کو خطاب ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات شریفہ مراد نہیں ہے دوسری آیت اس کی تائید کرتی ہے ترجمہ اے سننے والے اگر تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو یقیناً کیا دھرا اکارت رہ جائے گا مسکورہ بالا آیت میں تخاطب تو حضور علیہ السلام سے ہے لیکن آیت کے مزداد دوسرے ہیں اور آئندہ آیت بھی اسی مضبون کو ظاہر کرتی ہے ترجمہ اے محبوب آپ اس سے کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تردد نہ فرمائیں اور اس سلسلے میں بہت سی آیت قرآن کریم میں ملتی ہیں بکر بن اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے رب العالمین کا یہ اشارت نہیں پڑا جس میں کہ آپ نے فرمایا ترجمہ اور ہرگز ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے آیاتِ الہی کو جھٹلایا آج کی آڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کے لئے آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ